گم بھی سکتے ہیں نہیں بھی گم سکتے لیکن احمد کو ہر چیز کا پتہ ہے آہد کو ہر چیز کا پتہ ہے کیونکہ یہ یہاں کر رہا ہے اسلام علیکم کیا حال چالے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میرا فرسٹ ویلوگ بننے جا رہا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ویلوگ تو یہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے اور میں اس وقت آیا ہوں ایک گاؤں میں تو ابھی میں جا رہا ہوں ہوں ہے اپنے پیارے بھائی احمد آہد کے ساتھ آہد ہائے بولو آہد کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہاں پر بہت بہت بڑا جسو پہتے ہیں نہر وغیرہ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں یہاں کی بہت مشہور ہے اچھا تو میں نے یہ کوٹ اس لیے پہنا ہے کیونکہ جب ماکر یہاں پر آیا تھا تو دند نہیں تھی سموگ نہیں تھی دوپ لگی تھی تو کافی اچھا موسم تھا لیکن آج جب میں صبح یہاں اٹھا ہوں ناشتہ وغیرہ کیا تو میں یہاں کا محول دے کر وہ ہراں رہ گئے ہیں کہ دند سموگ آپ دے سکتے ہیں پیچھے کافی دند یہ بھی یہ ساری دندی دندے تو نالا سامنے وہ جو نہر تو دندے پتا نہیں گم بھی سکتے ہیں نہیں بھی گم سکتے ہیں لیکن احمد کو ہر چیز کا پتا ہے سوری آہد ہے اس کا نام آہد کو ہر چیز کا پتا ہے کیونکہ یہ یہاں کا رہائشی ہے اور یہ میں نے کوٹ پہن لیا کل میں نے پہنی تھی جاکڑ صرف کل دھوپ لگی تھی وہ بھی میں نے یہاں آکے اتار دی لیکن آج میں نے یہ کوٹ پہن ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس نالے کی طرف تو آپ کو دکھائیں گے وہ مشہور ہے کس بار سے مشہور ہے یا کیا چیز ہے وہ لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے اچھا کہ ابھی ہمیں جگہ پہنچے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھوئی جس ہے کہتا ہے یہ ہے تو آہد بھائی بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ یہاں ہوتی تھی اب انہوں نے یہاں سے اتار کر اب یہاں لگا دیئے یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں تار دیئے وہ زیادہ اس سے گہرائی ہے وہ زیادہ گہرائی ہے وہ زیادہ گہرائی والی ہے تو ابھی یہ بند ہے یہاں یہ ٹوور ہے ابھی یہ بند پڑا ہے یہ اس کا راستہ ہے آگے وہ پہلے وہ گہرہ میں یہ وہ اور یہ وہ ہے پڑا ہے پڑا ہے تو یہ جب نے بھی پیٹر یا جو بھی ڈیرے وغیرہ نا ان کے پاس یہ بھوڑ کا یا پیپل پتہ نہیں کیا کہتے سے تو ان کے پاس یہ ایک درخت وغیرہ لگا ہے اچھا یہ ساف روڑے ہیں پیچھے سے بہت بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پیچھے روڑ نہیں تھا صحیح کھڑے وغیرہ تھے اور مسئلے بہت تھے لیکن اب ساف روڑے اچھا تو میرا خیال سے ہم پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں اور سامنے یہ ابھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے نظرے جب میں کل گرسے آیا تھا بٹن کھول لیتا ہوں کافی مسئلہ ہو رہے ہیں کل جب میں گرسے تو میرے پاس شاپر تھے تقریباً آٹھ نو شاپر ایک بیگ نہیں میرے پاس تو بہت مسئلہ ہوا آٹھ نو شاپر سوٹ ٹوپیس ہنڈ فریز چارج سالہ سمان اس میں فولڈ کیا تھا تو ابھی بیگ بھی لیں گے تو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے نیچے بھی جائیں گے تو یہ رہا وہ نالا یا جسے وہ نیر وغیرہ کہتے ہیں تو آگے جاتے ہیں آگے جانا ہے جو جی آہد بھائی اور آہد ہے چادر جے کیسے لیے اس لے میں صبح صبح سے گیا میں چادر یار اتار دے کوئی اتنی زیادہ وہ ٹھنڈ تو ہے نہیں تو تو جو کل جن میں نے یہ جیکٹ پہنے تھی یہ آہد نے پہنے اب تو اس نے کہا کہ یہ بھائی یہ میں آپ کی پہنے میں پہننو یار اس کی مامان نے کہا نہیں پہننی میں نہیں نہیں کوئی بات رہی میں نے یہ پہن لیا تو احمد آہد بھائی آپ پہنے گے اب جیکٹ تو یہ اہاں پر نالے کا بہت خوبصورت وہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت وہ موسیقی 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 چھوٹا سا ہے ایک سیڈ میں صرف ایک سیڈ ہے تو ایک دفعہ صرف دو گاڑیوں گزرے دیں وہ چھوٹی چھوٹی بڑی نہیں یہ اس کی یہ سیڈ ہے اگر آپ کو یہاں سے لوگ جمپ کرتے ہیں جب پانی آتا ہے تو احمد کو محبت کو میں نے پوچھا احمد بار بار اس کا نام بتا رہا ہوں احمد نامے میں نے کہا وہ جو ہے نا وہ نیچے سے دبی ہوئی ہے جب بارش آتی ہے بارش کا پانی آتا ہے تو اس وجہ سے وہ نیچے دب جاتی ہے ہم نیچے اترنے لگے ہیں اور کافی خطرنا گرستہ سلپ نہ ہو جائیں ہم نیچے اتر گئے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ پتھر بہت ہی مجھے کیمتی لگ رہے ہیں پتھر بہت شپیشل کی سنگے پتھر ہیں یہ یہ نالے کے نیچے والی سیڈ ہے یہ رہی نالے کے نیچے والی سیڈ ہے اہد بھائی کہ رہے ہیں نالے کے نیچے والی سیڈ ہے یہ نیچے والی سیڈ ہے یہ پانی نہیں ہے آپ دے سکتی آد کا ہاتھ ہیں یہ اس میں سے یہ نکلتی ہے یہ جوکے نکلتی ہیں جوکے نکلتی ہیں جو جوکے جسے ہم جوکے کہتے ہیں یہ انہوں کے باتے ہیں اور وہ بھی پڑا ہے اور وہ بھی ہیں بہت ساری ہے آگے بھی ہیں چلو آگے چلتے ہیں یہ آہد بھائی کشتی دگو رہے ہیں ابھی ہم آپ کو ایک کشتی اوپر دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے دیتے ہیں یہ فکڑی نہیں ہوتا نہیں لے کر آگا یہ چلی یہ پانی کے لیچے اس کو دیکھر کشتی بنائی گئی ہے یہ دیکھیں اس کو ہون سے پانی کی اوپر کس طرح سے یہ چل دیتے ہیں یہ پانی ڈاؤ گیا ہے اچھا کہ یہ یار اس کا وہ کیا کہتے ہیں میں نے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اصل مجھ سے گلتی ہوگی میرے اپ ڈیڑ کو پر وہ کلی کر دیا وہ کافی دیر سے ہوا ہمیں جنجلا رہا تھا کہ اب آپ ڈے ختم ہوگی ایک سو چھے فائلے ہیں اچھا تو آہد بھائی کو یہ ملی ہیں یا اندر سے سکی ہیں تو ابھی اس کو ہم کھولیں میں پتہ نہیں اندر سے کیا نکلتا ہے یہ مٹی اے خالی نکلی اب دوسری کے بارے اس نے مٹی نکلی یہ چھوٹی سی ہے یہ ہے سکتے ہیں یہ پانی چھوٹی سی ہے اب اس نے بڑا ہونا ہے اس کے اندر ریت ریت کے اندر ہوتی ہے یہ یہ چھوٹی سی ہے یہ چھوٹی سی ہے ٹھیک ہے فرانکلو اب تیسری کے بارے یہ ان سے تھوٹی سی بڑی ہے اس نے ابھی اور بڑا ہونا ہے اس میں سے تو پانی یہاں ہاں نکلا ہے اچھا جی ایک اور وہ کھٹھی گیا اچھا یہیں یہ کہہ ہدی ہے دوزی کھٹی خود design اس میں سے کھٹسوں manque آج سا �تی ہے اگر کیا بڑا ہے اینت اس میں سے بڑهم کاتی ہے criança انا چاہتا ہے بن اکر ٹھیک ہو گیا تو اب باقی کی طرف آتے ہیں دوسری طرف ہم جائیں گے آپ کو دوسرا نظارہ دکھائیں گے اصل میں وہ کہا کہتے ہیں دو اوپا آ رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے اوپر سے کیاپ کو پھٹا دی ہے اچھا جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو آہد کو ہی کسی پی ملی ہے پانی میں آہد اس کو پھکڑ رہا ہے ہماری قسمت میں آج سی پی نہیں ہے جی تو اب ہم دوسرے پتھروں کی طرف آ رہے ہیں یہاں سے یہ پتھر مجھے بہت ہی اچھے لگیں خوشی کریں یہ یہ سارے پتھر بہت اچھے ہیں ابھی ہم دوسری سارے پر چلیں گے ایک دفعہ پھر واپس آئیں گے تو وہ پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نیچے سے دھبی ہوئی ہے تو وہ آہد کہہ رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے اس کے پاس ابھی چلتے ہیں یہ جب بارش آتی ہے تو یہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھا لیں ے آپ کے سارے پہتے ہیں اس کے بارش پیcıیر سر کو vinnیز بھی نیچے دوسری سے پیدا آپ کو کا کیا میں خوشی کریں یہاں سے کھرگی ہے یہ ساب بہتا ہے مٹی کھرگی لیکن سی